سابق بی جی آئی ایس آئی لیفٹرن جنرل ریٹائیڈ دیز حمید اب خود انصاف کے کٹیرم بلجی کونٹ مارچر کی خبر نے جیسی حلقوں میں علچن مچا دی ہے اور پاک فوج نے اب تک کار سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ سابق آئی ایس آئی چی جنرل ریٹائیڈ پیز حمید کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی ہے کیا یہ امران خان کے ہوائیتیوں کے یہ ایک وارننگ ہے ایسا فوج نے اپنے ہی سابق جنرل کٹیرے میں لاکر کھڑا در دیا ہے کیا نو مئی کے بعد اب انصاف کا پیہ تیوی سے بھومے گا جنرل پیز حمید کی گرفتاری اور پورٹ مارشل کیا امران خان کے بداروں کی باری بھی اب آنا شروع ہو چکی پاک فوج کی اپنی صفوں میں اتصاف کی نئی تاری جو آرمی چیز جنرل آسی ملیر کی جانت سے رقم کر دی گی کیا نو مئی کے کرداروں کا پی یہی انڈاب ہوگا آج کے اس ویو آف میں ایک بہت بڑی خبر آپ کے سامنے رکھی جائے گی جس پیلر آف وائیرو ایم سلام علیکم آپ رانہ وزہر کو عرض پاکستان کے پلیٹ فارم پر دیکھ رہے پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پیار کے مطابق صادق سربرا ڈی جی آئی آئی سائے لیپٹنگ ریٹائیڈ پیز حمید کونک پوڈی تحویل میں لے کر ان کے اقلاع فوج نے کونک ماشر کی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پیار کی جانت سے داری کندہ بیان کے مطابق پاکستان نے سپرین کورٹ پاکستان کے اقلاع پر عمل کرتے ہوئے ٹاپ سٹی کیس میں لیپٹنگ ریٹائیڈ پیز حمید کھلا شخصیات کی تفصیلی تحقیتات تھی لیپٹنگ ریٹائیڈ پیز حمید کھلا پاکستان آرمی ایس کی دفاعات کے تحت مناسب محکمانہ کاروائی کا آغاز کیا دیا ان پر اٹائرمنٹ کے بعد متوقعوں پر پاکستان آرمی ایس کی خلاف بردی کے ہلتامات کی ثابت ہوئے اس حوالے سے جنرل اٹائیڈ پیز میت کے خلاف پری جنرل گروپ مارشن کا عمل شروع کیا جاسفہ ہے اور انہیں پوجی تحقیت میں لے لیا دیا ہے آئی ایس پیار کے مطابق نیفٹن جنرل اٹائیڈ پیز میت پاکستان آرمی ایس کے خلاف بردی کے متقب دار پائے ہیں اور آئی ایس پیار کا مزید یہ کہنا ہے کہ یہ کاروائی سپین کورٹ کے کمات کے انتابق کی جا رہی ہے جو جونئر رینک پر بچے ہیں جو جونئر آفسرز ہیں ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے ہیں لیکن سینئر رینک پر ایسے نہیں ہو تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ we have a very robust internal accountability system which is working all the time in different domains وہ کام کر رہا ہوتے ہیں بعد دارہ سپین کورٹ کے چودہ نوم پر دوزار تیس پر سابق ڈی جی آئی ایس اائی left in real retired فیلس حمید تیلاب پیس کی سمات کا تہری ہوئی پیسہ نہیں جارے گیا تھا جس نے عدالت کا یہ کہنا تھا کہ الزواد سنجیدہ ہے انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لابکہ ہم left in real retired فیلس حمید کے اخلاق کاروائی ایشو کو کرسی گئی ہے وہ فوج کے کڑے ترین اتطاقت کے عمل کا کبھی استعالی نہیں آج ایک بار میں یہ تابط ہوتا ہے کہ فوج ایک discipline لنڈ اور ایسا منصر نیتارہ ہے اور اپنے ہمیشہ اپنے تغیرے انٹرزن انکانٹیبیلیٹی کے نقرزن کی ورہ فردالا جاتا ہے اس کی مطال ماضی میں ہمیں بار آ دفعہ مل سی ہے اس سلسلے میں آئی اس پیار کی وضاعت کے ساتھ ساتھ مہی کی پیس کامپرس نے پہنچ کے اس کڑے او دفتار اقتصابی عمل کو واضح پاس پر بیان ہوتا چکا ہے تو لہٰذا جنرل پیل سمیز کی کاروائی یہ بتاتے ہیں انتخارات بھی شروع کرتی گئی ہے کہ اب نو مہی والے جو ہیں ان کا بھی برتنات انڈام ہوگا ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا جو سال نو مہی کے واقعات سے ملویت تھے ان کا بھی جو ہے وہ انتخار بھی کاروائی شروع کری گی ان کو بھی ان کا ریکوٹ پاسٹل ہوا اب جنرل پیل سمیز تو ہیں انہوں نے پاکستان آرمی ایت کچھ لا برسے کی اس کے وقت ایت کچھ لا برسے کی کاروائی شروع کرتی ہے اب تک کے لئے تائے آپ آنا و دیر کو اجازہ دیجئے اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ بار